مران خان نے کیا کہا ہے انہوں نے آج بات کی اخلاق کی آت کی ہمارے ملک میں اور انہوں نے بات کی دو باتیں غلامی کی انہوں نے کہا اصل میں جو جہوریت کا نظام ہے یہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ایک معاشرے میں اخلاقیات ایک اونچے درجے کی ہوں کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں انہوں نے ایسا محول تباہ کیا ہے کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ نہ ہم چوڑی کو برا سمجھتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں اور یقین کریں اور غلامی اور انہوں نے دوسری بات کی کہ ایک نظام پورا جو چل رہا ہے غلامی کا جس کو پاکستانیوں نے آٹھ فروری کو میں کہتی ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ اس لیے کیونکہ لوگوں میں کیونکہ دین ہے اور وہ اپنا ایمان لوگوں کا ہے مضبوط صرف یہ جو اقتدار میں ان کے لیے جھوٹ سچ غداری کوئی بری بات نہیں ہے اور آج کوٹ کے اندر ایک پہلے ہم ان کی بات سن کر آئے اور پھر جب کوٹ روم میں بیٹے تھے تو ہم نے آج غلامی کی اور کی اعلیٰ مثال دیکھئے جب پروسیکیوشن والے بات کر رہے تھے آپ یقین کریں میں سوچ رہی تھی کہ جاد یہ بیٹھ کے کیسے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو پروسیکیوٹر تھا کہتے ہیں کہ امران خان نے لوگوں کو جو اناؤثرائزڈ ہیں اناؤثرائزڈ کو کیا کہیں گے جن کا تعلق نہیں ہے غیر متعلقہ کہ غیر متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں دیئے ان کو کیوں بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ سوچو کہتے ہیں کہ امریکہ جس نے یہ جاناللو جس نے یہ سائفر بھیجا تھا اس کے ساتھ ہمیں خرچہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے تو غلامی کی اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کو تھوڑا مارے ہیں تو چپ کر کے سر نیچے کرو اور آپ اس کو قبول کرو اور امران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس قسم کی چیز جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی انہوں نے نہیں قبول کی اس چیز کی کسی کو عادت نہیں ہے تو آج ہمارے لوگ جب وہ جو پروسیکیوشن کا لائر ہے وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کھلے عام بڑے کمفٹیبلی یہ بات کر رہے تھے کہ امران خان کی جو جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی چپ کر کے قبول کرتے اور چپ کر کے سارنگو کر کے نکل جاتے یہ آج مجھے شرم آ رہی تھی آج مجھے بہت ہمیشہ رمائی کورٹ میں بیٹھ کے کہ ججز نے کس طرح اجازت دی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی ملک کے عوام کے ساتھ غداری ہوئی کہ لوگوں کو آپ نے اتنا کیڑا مکوڑا سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا نابوٹ بوٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں آٹھ فروری کو پتا چل چکا ہے اس لئے ججز کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ انصاف دیں فوج کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بورڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے لوگوں پر ظلم نہ کریں اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں ہیں اور عمران خان بیٹے بھی اس لئے ہیں آج ہی انہوں نے ہمیں کہہ کے بھیج ہے کہ یہ نہ غلامی قبول کرنی چاہیے جس تب تک آپ غلام رہو گے کیونکہ معاشرے میں سج جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے تب تک آپ غلام رہو گے آپ نے رول آف لار کے نیچے آنا پڑے گا طاقتوار کو آج عمران خان نے مثال کونسی قائم کی ہے نو مہینے سے ان کا خیال ہی نہیں تھا یہ کیس چلیں گے عمران خان جلدی کہے گا مجھے جیل سے نکالو کیونکہ چھوٹے سے دڑمے میں وہ بند ہیں اب یہ آج کل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھے فوٹ پائے میں دس فوٹ ہے یا اتنا ہی جو سیل ہے جس کو چکی کہتے ہیں جس میں عام قیدی ہوتے ہیں اسی میں بند ہیں وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ادھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے میں لیگل پروسس کے اندر چلوں گا میں کیسز کو فیس کروں گا اپنے آپ کو سرک روح کر کے نکلوں گا آج وہاں وقت آ گیا تھا کہ نہ پروسیکیوشن کو سمجھا رہی تھی کیسز کیسے چلائیں نہ جیجز کو سمجھا رہی تھی اور جیجز نے آج کہا کہ ہم کل فیصلہ دیں گے یقین کریں پروسیکیوشن والے اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہ تھا تو اگر آپ سن لیتے کیا باتیں ہو رہی تھی اور پروسیکیوشن کیا کہہ رہی تھی آپ پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو شرم آتی آپ کا سر جھک جاتا شرمندگی میں تو آج امید کرتے ہیں جیجز نے بہت چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں مطلب کوئی کیس میں دم نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ نے ایکس پرائی منسٹر اور ایکس فورن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا ایک ایسی بات پہ کہ بیسٹر نے کہا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں اس کے تحت آپ نے ان کو ڈال دیا اس میں دس سال سے لے کر عمر قید ہو سکتی تھی تو آج میرے خیال میں بران خان نے پروف کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہے ہیں حق کے لیے کھڑے ہو باقی سب مجبور ہو جائیں گے انصاف دیمیں اچھا جب ملک میں باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی تھی تب ملک جو ہے وہ ٹھیک تھا سب ایک پیج پر تھے اور پھر سارے معاملات بھی ٹھیک تھے عمران خان صاحب جنرل فیض کے کہنے پر جو ہے وہ ٹکتیں تقسیم کیا کرتے تھے تو تب جو ہے وہ تب ان کو نہیں خیال آیا کہ غلامی ہو رہی ہے یا میں غلط کر رہا ہوں تو اب جب ان کو احساس ہو رہے ہیں آپ کا مجھے سوال کی سمجھ ہی نہیں ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں دوبارہ بتائیں ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے باجوہ ڈاکٹرائن ملک میں نافذ تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ چلا رہا تھا حکومت حسوک خان صاحب جو ہے وہ ان سے بڑے ایگری تھے خوش تھے اور اکسے ٹی وی پروگرام میں بھی کہتے تھے کہ باجوہ ڈاکٹرائن یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ سب پہ یقین کر کے چلتے ہیں ہمیشہ وہ آپ کا اگر آپ گھٹی آپ ثابت ہو جاؤ تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ یاد رکھیں اگر آپ دھوکے بعد ثابت ہو جاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے اندر وہ امان اور یقین آپ کا کمزور ہو لیکن جو عوضہ تھا عمران خان ہمیشہ اس کی عزت کریں گے آپ اپنی فوج کی انہوں نے ہمیشہ عزت کی اور آج بھی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک واحد شخص ہو کے اور آپ جس قسم کے سوال پوچھو گے یا باجوہ صاحب کس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ ان بچاروں کو دیکھیں کہ ان کی کس قسم کے وہ لوگ ہیں کہ عمران خان آپ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ ایک اعتماد ہے لیکن آپ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہیں کس کے لیے پیسوں کے پیچھے یہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے عزت ان کو پیاری نہیں ہے ان کو سب کو پیسے پیار ہے تو آپ اپنے آپ کو ہی خراب کر رہے ہیں عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوگا میں کہہ رہی ہوں کہ آج اگر ججز کو تو میں کہتا ہوں اتنے دن سنتے انہوں نے سنا کیسے یہ کیس کیسے سنا آج تو میں کہہ میں ججز کو بھی شرم آ رہی تھی پروسیکیوشن والے تو گھڑا بچارے خود خود کے اب تو بلکل کسی گھڑے میں اور نیچے چلے گئے تو میں کہہ میں ججز کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے آج بڑا شرمندگی کا دن تھا پاکستانی ہونے کے ناتے کہ اب کس طرح غلام ہے جس قسم کی باتیں آج پروسیکیوشن والے کر رہے تھے اچھا ایک سکن کوئی 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 اور بات کرو عمران خان کے کیس کے بارے میں بات کرو اگر سیاسی بات کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ وہاں سیاسی دان کرے ہیں آگے امران خان بہت آج انہوں نے اس کا بڑا دکھ ہوا ان کو ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ جب جو ہیلیکاپٹر کرائش ہوا ہے کیونکہ ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں پتا چلی کہ وہ آیا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے کسی نے گرائے لیکن ان کو بہت دکھ ہوا ایک آج جو ایک جیل میں تھے گیارہ مہینے سے مجاہد شاہ ایک جو جیل میں نو میہ کے سلسلے میں قیدی تھے ان کی دس تاریخ کو رہائی ہوئی گیارہ تاریخ کو ان کو ہسپتال میں داخل ہوئے ان کو ہیپیٹائٹس سی تھا لائز نے بتایا کہ ان کو کئی دفعہ ریپیسٹ کی گئی تھی کہ ان کی علاج کروائے جائے نہیں کروائے گیا اور وہ کل ان کا انتقال ہو گیا اور امران خان کو اس چیز پر بہت نراز تھے انہوں نے کہا لائز کو جا کے کہیں کہ ان کے خلاف کیس کریں یہ اتنا ظلم قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ بے گناہ قیدی ہیں کیونکہ یہ اس وقت مجرم نہیں ہے ملزم ہے امران خان نے امران خان نے ایرانی صدر کے حوالے سے کچھ کہا اسلامہ جائیکور سے کل سائفر کا فیصلہ ہونے اور پرسوں عدد میں انکار کیس کا فیصلہ ہونے تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ دعا کریں لیکن میرے سے اگر پوچھیں تو مجھے لگتا نہیں ہے شاید وہ جو اس کو مجھے یقین آئے گا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا بہت بہت دکھ ہوا ان کے اور وہ بڑے اچھے ان کے بڑی تعریف کی کہ وہ بڑے ایک اونرابل قسم کے اور مسلمانوں کے لیے ایک لقصان خاص طور پر انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی لیکن وہ کہتے ہیں ایران آواز اٹھاتے ہیں ان کا سسٹم بہت اچھا اور بڑا مضبوط ہے اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے میں ابھی تک تو کوئی ریپورٹس نہیں آئی اگر ریپورٹس آتی ہے اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر تو امران خان صاحب بھی آواز اناتے ہیں مسلمان کے لیے دیکھیں میری بات ستے ایک سیکنڈ ابھی میری بات سنیں ابھی تو امران نے یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ابھی دس سال جیل میں کاٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ پاکستانیوں کو بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو یہی بتایا تھا نا یہی بتانے کی سزا ہے نا تو وہ امران خان یہی کہہ رہا ہے آپ خود پہلے پہچانو جب غلامی نہ قبول کرو وہ یہی بنیسج دے چکے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں میں اتنی شدیر گرمی میں جیل میں کس طرح دن گزریں باقی جیسے سارے کہتیوں کے گزر ہیں جیل میں کس طرح دن گزریں